مارننگ پرائیم میں اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پشچے منگال جہاں مکہ منتری ممتب انرجی کو سر میں چوٹ لگ گئی کرتی سر میں چوٹ لگنے کے بعد مکہ منتری ممتب انرجی کو ایس ایس کئی ایم ہسپیٹل میں لگتی کرایا گیا جہاں ان کی ناک پر ایک اور ماتے پر دو ٹانکے لگانے پڑ گئی زخم گہرا تھا ایم سی نے مکہ منتری کو چوٹ لگنے کی تصویر بھی ساجہ کر دی جس میں ان کے ماتے سے خون نکلتا نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں رسویر سی ایم کو یہ چوٹ ان کے کالی گھاٹ والے آواز پر لگی ہے اس کے بعد ان کے بتیجے ابھی شیخ بنرجی انہیں فورن ہسپیٹل لے گئے اور پھر ترمول کانگلیس کی طرف سے ممتب انرجی کی چوٹ لگنے کی جانکاری انفرمیشن دی گئی اور لوگوں سے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا ممتب انرجی کو اس سال میں یہ دوسری بار چوٹ لگی ہے اس سے پہلے جنوری مہینے میں انہیں بردمان ڈسٹرک سے لوٹتے وقت ماتے پر چوٹ لگی تھی اور یہ چوٹ سی ایم ممتب انرجی کے خافلے کی کار کا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے لگی تھی لیکن یہ جو چوٹ ہے انہیں گھر میں لگی ہے اور جیسے ہی انہیں چوٹ لگی فورن ان کے جو بھتیجے ہمشیخ بنرجی انہیں ایس ایس کئی ایم ہسپیکل لے کر گئے جہاں ان کے نات پر اور ماتے پر ٹاکے لگانے پڑے اور پشی منگال کی مکہ منتری محمد انرجی اس سے پہلے بھی کئی بار گمبی روپ سے کھائل ہو چکے ہیں آئیے ذرا جانتے ہیں مکہ منتری کو اب تک کب کب چوٹ لگی ہے تو چناؤ پرچار کے دوران آپ کو بتا دیں گیارہ مارچ دوہزار اکیس کو نندی گرام میں انہیں چوٹ لگی تھی اور چناؤ سے پہلے یہ چوٹ لگی تھی اس کے بعد چوبیس جنوری دوہزار چوبیس کو بردوان میں کار میں اچانک بریک لگی اور ان کا سر ٹکرا گیا تھا اس وجہ سے چوٹ لگی تھی اور پھر چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو گھر میں ٹہلنے کے دوران گرنے سے انہیں چوٹ لگ گئی اس بیچ پشی منگال کے راجپال سی وی آنند بوس نے سسکی ایم ہسپیٹل جا کر سی ایم ممتب انرجی کا حال چال جانا اور ان کے جلد سے جلد ٹھیک ہونے کی کامنا بھی کی تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں سی وی آنند بوس ایس ایس کے ایم ہسپیٹل پہنچے جیسی انہیں یہ انفرمیشن ملی اور جا کر سی ایم کا حال جانا اور اس بیچ پردان منطوری نریند موڈی نے بھی ممتب انرجی کے شگر سوست ہونے کی کامنا کیے پی ایم موڈی نے ممتب انرجی کے لیے ایکس ہینڈل پر یہ پوسٹ لکھی ہے ممتب انرجی کے لیے ایکس پوسٹ پر ٹویٹ کیا پردان منطوری نریند موڈی نے جلد سوست ہونے کی کامنا کی ممتب انرجی کے لیے اور ترمال کانگرس نے تاب آبال سپریوں نے ممتب انرجی کے جلد ٹھیک ہونے کی پراتھنا کی ہے چوٹ بہت گہری ہے ہم نے دیکھا ہے جو فوٹو دیکھا ہے کافی it is disturbing it's a very deep wound ان کو سر میں کوئی چوٹ نہ لگے اور جب وہ گری تھی کیا کوئی سر گھوم گیا تھا یا کوئی blackout ہو آتا اس کے قارن تو نہیں ہوا تھا یہ ایک بات تھی لیکن وہ لگ رہا ہے کی ریپورٹس جو ہے ریپورٹس جو ہے وہ اچھا آیا ہے ایسا لگ رہا ہے تو ہم جب بہج نے وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں میں بھی سب چاروں طرف سے دیکھ رہا ہوں اب وہ بھول بھی نہیں سکتے اب یہ ہم چاہیں گے سب لوگ مل کے یہ چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی وہ recover کر جائے fighter ہے بہت جلدی تو بابول سپریوں کو آپ نے سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ باقیدہ scans کیے گئے اور ایسی کوئی سیریس بات نہیں ہے یہ انہوں نے کہا ساتھی ساتھ بنگال کے بی جے پی ادھر شکانتو مجندہ نے بھی ممتاب انر جی کو چھوٹ لگنے پر دکھ جتایا ہے ہمارے آردنیا مکوانتی جی جس طریقے سے ہمیں پوٹو ملا ہے تو ہم ان کی دودھ بہت جلد سے جلد وہ سست ہو اور سپری ریکاوری ہو ہو ان کو ویشور کے پاس ہم وہی پارتنا کرتے ہیں ان کو جلد سے جلد اس سے سوست ہو کے پھر سے سوابیک جیوان میں لوٹے ایشور سے ہی پارتنا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں بنگال کی سیئر ممتاب انرجی کو لے کر یہ خبر ہے ممتاب انرجی کو جو لگی چھوٹ ہے اس پر بی جے پی سانسن نیروہ نے سبال اٹھائیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں جو چھوٹ لگی ہے ممتاب انرجی کو اس کو لے کر سوال اٹھا دیے ہیں نیروہ پی جے پی کے جو سانسد ہے انہوں نے اس کو لے کر سوال اٹھا دیے ہیں کیا کہا انہوں نے بتا دیں کہ جب آپ کو پتا ہے تو سب کو پتا ہے کل ممتاب انرجی کو چھوٹ لگی تھی جس پر نیروہ نے اب بولا ہے انہوں نے سوال اٹھا دیے ہیں جو چھوٹ لگی ہے اس کو لے کر جب آپ کو پتا ہے تو سب کو پتا ہے یہ انہوں نے کہہ دیا مخمندری کو کل چوٹ لگی ہے کیا وہ لگے سر دھیان رکھنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ سب کو دھیان رکھنا چاہیے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی کو دھیان رکھنا چاہیے اور اپنے اپنے ایج کا تو سب سے پہلے دھیان رکھنا چاہیے کہ کس اج میں آپ کو میڈیٹیشن کرنا ہے کس اج میں آپ کو جیم کرنا ہے وہ تو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا تو جب آپ کو پتا ہے تو سب کو پتا ہے